یہی روڑ جو ہے یہ آگے کشمیر کو بھی کنیکٹ کرتا ہے سیدھا آپ جائیں تو آگے جریہ جہلم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخار و آفیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی دوستو آج ہے تیرہ اپریل سن دوہزار چوبیس میں موجود ہوں مانکہ ریلوے سٹیشن پر جو کہ ایمل بند پر چودہ سو بیاسی کلومیٹر مارکر پر واقع ہے یہ سٹیشن جو ہے صرف کروسنگ پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ کوئی گاڑی سٹیٹ نہیں کرتی اگر متواتر دو گاڑییں آ جائیں تو اس میں سے ایک کو روک کر دوسری کو گزارنے کے لیے صرف کروسنگ پرپس کے لیے یہ سٹیشن استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سٹیشن کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور ایمل ون جو ہے جو کہ یہ سنگل لائن ہے اور اسی وجہ سے یہاں پہ ایک گاڑی کو روک کر دوسری گاڑی کو گزارنا پڑتا ہے اور یہ تین ٹریکس پر مشتمل ہے جی یہ مانکہ ریلو سٹیشن جو ہے راولپنڈی ڈوین کا ایک بہت ہی مصروف ترین سٹیشن ہے یہ کروسنگ پرپس کے حوالے سے تین لائنز پر یہ مشتمل ہے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جو آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے یہ لوپ لائن ہے اور سینٹر میں جو ہے یہ مین لائن ہے اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ ملہکہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی لوپ لائن ہے یہ دوسٹو ڈاؤن سائیڈ ہے جو کہ پشابر سے ہوتی ہوئی راولپنڈی سے آ رہی ہے اور یہ اپ سائیڈ ہے جو کہ لہور سے ہوتی ہوئی آگے کراچی کی طرف جا رہی ہے تو آج یہاں میں ریل فائننگ کرنے کے لئے آیا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں سب سے پہلے کون سی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے اور کون سی گاڑی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ یہ چھوٹی سی بیلڈنگ ہے جی مانکہ تھا ریل بی سٹیشن کی جی تو دوستو فورٹی ڈاؤن جاپر ایکسپریس آ رہی ہے جی زیٹ سیو ٹونٹی لیڈ کر رہا ہے جی سک فور låن ڈیرو موسیقی موسیقی جی تو دوستو یہاں کا موسم کے حوالے سے بادل کافی گنے بنے ہیں موسیقی 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 آ رہا ہے سامنے جو فلای آوبر آئے کسی زمانے میں یہ یہاں پہ نہیں تھا تو اس وقت جہاں سے گاڑیوں کی جب پھارٹک بہرہ بند ہوتا تھا ادھر تو گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ جاتی تھی ادھر کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا ہی آگے میرا گاؤں ہے کلر سایدہ کی طرف ہو جا رہا ہے اور وہاں میرا گاؤں ہے تو ہم میں متواتر آتا رہا ہوں تو اس وقت جب یہ بریج نہیں تھا تو ٹرین کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو پھارٹک بند ہونے کی وجہ سے اتنی لمبی کتاریں لگتی تھی کہ بعد میں گاریوں کو نکلتے نکلتے بھی تقریباً کوئی آدھا 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 گھنٹا یا گھنٹا گھنٹا لگ جاتا تھا ایک ان کو انتظار کرنے کے لیے ٹریفک کھلنے کے بعد تو اب یہ فلائی اوپر بننے کی وجہ سے کافی آسانی ہو گئی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے جی تو دوستو ون او ون سبق رفتار ایکس پریس ریلکار جیو ٹونٹی لیڈ کر رہا ہے جی لاہور سے نکلی ہے اور راول پنڈ کی طرف جا رہی ہے جی four double five one two 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 موسیقی موسیقی